موسیقی آپ یہ قانون بنا دیئے ہیں یہ پورے قانون ہے مگر اس کا اطلاع کیا سوسائٹی میں کیا معاشرے میں کوئی چینج آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یقیناً کوئی بولے گا رہے یہ دیکھے یہ قانون نہیں بنانا مرے قانون بناو بھائی مگر جو سوسائٹی کے ایولز ہیں جو معاشرے کی برائیاں ہیں وہ انسانوں کو بدلنے سے پیدا ہوتی ہیں جب انسان نہیں بدل رہا خاص طور سے مرد نہیں بدل رہا تو کیا کریں گے پھر آپ اور میرے عزیز دوستو اور مزرگو سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ میں دیکھ رہا تھا نریندر وسز کے مینہ اکٹوبر سکس ٹو تھاؤزن سکسٹین آپ کو ہماری بہنوں کے لئے کہہ رہا ہوں سنیے آپ ججمنٹ دیکھئے نریندر وسز کے مینہ اکٹوبر سکس ٹو تھاؤزن سکسٹین میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا کہ اگر کوئی ہندو ہماری بہن اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں نہیں رہ گی تو وہ کرولٹی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ویسٹن تھوٹس ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ انڈین اور ہندو ایتھاؤز کے خلاف ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہاں گئے وہ آوازیں جو آج ہم سے کہہ رہی ہیں آپ لیبرال نہیں ہیں آپ جنگر جسٹس کے بارے میں بات نہیں کرتی ارے آپ بات کرونا یہ ججمنٹ کے اوپر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں ہے وہ تمہاری بیوی کی ماں نہیں ہے اس کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے اور اگر کوئی یہ بیوی بولے گی کہ میں تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر کو نیا گھر دیکھنا پڑے گا اور اگر شوہر میں استطاعت نہیں ہے تو بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ تمہاری ماں یہ گھڑی جو ہے اس کے صورت نہیں دیکھنا چاہتی ہوں میں ایک الگ دروازہ بنا دو میرا وہ بھی کرنا پڑے گا یہ ہمارا دن کہتا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہاں گئی آوازیں بناو خانون آپ بناو خانون کیوں نہیں بناتے خانون آپ جب آپ تو ہندو ہدر سمراد کے اکنے بڑے لیڈر ہیں بناو میسٹر موڈی میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کا نرینڈر ورسس کے مینہ ججمن کے اوپر کیا خیال ہے بولو آپ بناو میسٹر موڈی جو جو جمعاتی تنظیم پونہ کی جانب سے قضی موڈی موڈی تحفظ شریعت کانفرنس مناخد میں تھی تو اس کے ذمہ داران ہمارے ساتھ ہیں تو بتائیے اس کانفرنس کے اگراد دو محصے تھے جی جو جماعتی تنظیم پونہ میں تمام جماعتوں کو ملا کر کے ایک فیڈریشن بنایا گیا ہے جو ملت کے جو کامن ایشیوز ہوتے ہیں اس میں وہ مل کر کلم ایشیوز کو ایڈریس کرتی ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس مل کے اندر پسن عبورت کے جو مسلمانوں کے پسن اللہ ہیں اس کو اور اس کی نشانہ بنا کرتے ہیں جو ملیبہ جو حکومت ہے جو اس کے بنیادی حقوق سلط کرنا چاہتی ہے اس کے لئے منظم طور کے ایک کوشش ہم نے شروع کیا ہے اس میں خاص کر یہ ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو حقوق ہم تو دستور میں دیئے ہیں اس دستور کے حقوق کے ماتحد یہ نہ یہاں کے سپریم کورٹ کو اس بات کا حق ہے کہ اس نے مداخلت کرے نہ کہ یہاں کے کونسٹوشن جو لیجسٹوچر ہے اس کو اس بات کا حق ہے کہ اس نے مداخلت کرے اس کے لئے یہاں کی خواتین یہ بڑی تعداد میں اور یہ شہر کی خواتین بڑی ریلی استیاز آرگنائز کی اور ریلی پوری مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ اس کو جو کنپورٹ کی گئی یہاں اپنے جناب عصوم روحی سے زیادہ تشریف لائے تھے انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا انہوں نے لوگ جو رہنمائی کی جسے لوگ ایمان افروز مفتگو کے ساتھ یہاں سے کہیں اور امید کرتے ہیں یہ صرف نہیں بلکہ صرف ایک اتجاجی تعلیمی بلکہ ملت کے اندر مسلمانوں کو متعید ہو کر کہ اپنی اسلامی بنیادوں کو دوبارہ اس کو ریجنیٹ کر کے اس کے پر کھڑے رہنے کا ایک مقابلہ ہے میں شیخ حضر علی وارثی ہوں اس کو جماعتی تنظیم کا ایک کنونر ہوں اور جماعت اسلامی کا ذمہ دا ہوں آج جماعتی تنظیم کے ذریعے سے مسلم پرسنا بورٹ کی آواز پر شہر پنہ کی تمام ملنی جماعتوں نے مل کر دو اہم پروگرام کیے ہیں ایک تو خواتین کی عظیم الشان احتجاجی ریلی جو پروپوزڈ مجاوزہ ٹپل طلاف مل ہے اس کو رجل کرنے کے تعلق سے تھی الحماللہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں کنونہ میں برکون میں ہجاب کے اندروں باہر نکلی ہیں اور انہوں نے اس بات کے ثبوت دیا ہے تو مسلم پرسنا کی آواز کے ساتھ ساتھ ہیں مسلم پرسنا پر زوری برابر بھی مداخلت کو برداشت نہیں کرتی ہیں اور حکمت اور کڑنگل کے دولت آباد منڈل کے پول کمپلی میں آنسوا کے ولین ساتھوں میں ایک دوسری کی